بسم اللہ الرحمن الرحیم ایکویٹل آف ایکیوزڈ سیکشن 249A 265K 561A یہ کیا ہے کہ دوران سماعت یا سماعت شروع ہونے سے پہلے عدالت کو لگے کہ شواہد نہ کافی ہیں کہ اس کو چلانا ٹرائل چلانا بے مقصد ہے تو ملزم کو عدالت بری کر سکتی ہے کسی بھی سٹیج پہ سیکشن 249 پاورز آف میجسٹریٹ ہے 265K پاورز آف سیشن جیج اور سیکشن 561A پاورز آف ہائی کوٹ انٹرو دیکھتے ہیں ایکویٹنگ ان ایکیوزڈ اٹ اینی سٹیج آف دا کیس اس گراؤنڈلیس کی صورت میں جبکہ اس گراؤنڈلیس لگے کوٹ کو اور کنویکٹیڈ آف اینی اوفینس کہ کنویکشن نہیں ہو سکتی کیس گراؤنڈلیس ہے تو ایسی صورت میں ملزم کو بری کیا جائے گا ریلیونٹ پروویشن 249A پاورز آف میجسٹریٹ ہے سیم اختیار استعمال کرنے کے لیے 265K پاورز آف سیشن جیج ہے اور سیکشن 561A پاورز آف ہائی کوٹ ہے میننگ آف ایکوٹ سیمپل ڈیکلیر آ پرسن ایکیوزڈ آف آ کرائم ٹو بی انوسینٹ جب کسی بھی ایکیوزڈ کو انوسینٹ پایا جائے تو اس کو بری کیا جائے اس کو کہتے ہیں ایکوٹ دیفنیشن آف ایکوٹل کیس لاؤ سے ہم دیکھتے ہیں کہ کوٹ کو لگے کی ملزم گلٹی نہیں ہے اور کیس ثابت نہیں ہو سکتا سیمپل ڈیفنیشن کہ جو اس پہ الزم لگایا گیا ہے اس پہ ثابت نہیں ہو پا رہا سیکشن 249A جو ہم ڈسکس کر چکے ہیں پاورز آف میجسٹریٹ میجسٹریٹ ساپ کو جب لگے کہ کیس میں شہوا اتنا کافی ہیں تو اینی سٹیج کیس ٹرائل شروع ہونے سے پہلے یا کیس کے دوران کسی بھی سٹیج میں اگر ان کو لگے تو وہ ایکیوزڈ کو ایکوٹ کر سکتے ہیں کیس گرانڈلیس لگ رہا ہو پاس بارے چمہوڑا سے بارے چ monitے دینین اگر کو چھوٹ سے بارے چل چ視impression سیم بات ریپیٹ کے گئی ہے صرف اوپر میجسٹریٹ اور نیچے سیشن جج کے پاورز ہیں کہ جج ساپ کو لگے کہ کیس نہ کافی ہے شواہد نہ کافی ہے کیس میں کیس کو چلانا بے مقصود ہے کوٹ کر ٹیمز آیا ہے تو وہ کسی بھی سٹیج میں ایکوٹ کر سکتے ہیں کیس کو ڈسمیس کر سکتے ہیں پاورز آف ایکوٹل پاورز آف ٹرائل کوٹ سیم بات ریپیٹ کی گئی ہے 249 اے میں پاورز آف میجسٹریٹ 266 پاورز آف سیشن جج پاورز آف آئی کوٹ انڈر سیکشن 561 اے سی آر پی سی نارمل روٹین میں مجسٹریٹ کے پاس جو کیس چل رہے ہیں 249 اے کے تحت وہ ڈسمیس کر سکتا ہے سیشن کوٹ 561 اے کے تحت کر سکتا ہے لیکن جو ہائی کوٹ سے اگر ڈسمیس کروانا ہو جو مجسٹریٹ یا سیکشن جج ڈسمیس نہیں کر رہا ہو تو ہائی کوٹ میں اپلیکیشن دینا ہوگا 561 اے کے تحت ایٹ اینی سٹیج کسی بھی موقع پہ ایکوٹ کر سکتے ہیں ایٹ اینی سٹیج یوزن سیکشن 249 265 سی آر پی سی انڈیکیٹس دیت اینی سٹیج کن ایدھر بی دا ویری انیشیل سٹیج آفتر تکین کوگنیزنس آر میڈل سٹیج آفتر ریکاردن سم پروسیدنس آر ایون آر لیٹر سٹیج کسی بھی سٹیج بھی ٹرائل شروع ہونے سے پہلے بھی ٹرائل کے میڈ میں بھی اور ٹرائل آخری مراحل میں ہو تب بھی ایکسپلینیشن سیکشن 249 امپاورز آر مجسٹریٹ and session judge sorry magistrate and section 265 k empowers the session judge to acquit the accused at any stage of the proceedings after hearing the prosecutor complainant and accused and for reason to be recorded if he considers the charge to be groundless or there being no probability of accused conviction for any offense کہ کورٹ ایکیوزٹ کی بھی بات سن لے اور بھائیوں کی بھی اور شواہد بھی دے کے کورٹ کو لے گے کہ شواہد نہ کافی ہیں اور کیس کو چلانا میں مقصود ہے عدالت کا ٹائمز آیا ہوگا تو عدالت اپنے پاور استعمال کر سکتی ہے ٹو سکس فائف کے کے تحت سیشن جیت ساب ملزم کو ایکویٹ کر سکتی ہیں اوبجیکٹ آف سیکشن ٹو فورٹی نائن اے ٹو سکسٹی فائف کے اوبجیکٹ کیا ہوگا no probability of this being convicted offense and such an order can be passed at any stage of the case including the stage even before conclusion of the trial اوبجیکٹ یہ ہے کہ کورٹ کا وقت ضائع ہونے سے بچانے کے لیے کہ کورٹ کو لگے کہ کیس کچھ لڑنا بے مقصود ہے شواہد نہ کافی ہیں تو اینی سٹیج کورٹ دسمیس کر سکتی ہے اوبجیکٹ اس کا ہے کوٹ کا ٹائم ضائع ہونے سے بچانے کے لیے jurisdiction of trial court trial court کی jurisdiction کیا ہے ان کیسے related jurisdiction under these sections can be exercised normally by the trial court if accused is being prosecuted without proper material implicating or connecting him with the commission of any offense روٹین میں normally cases میں اگر تفتیشی officer ہے تفتیش ٹھیک نہیں کی اس نے ملزم کو ریلیٹ نہیں کر بایا کیس میں شواہد جو لے کر آیا ہے وہ ریلیٹ نہیں کر رہے ملزم سے تو ایسی صورت میں court کی jurisdiction ہے کہ وہ 249A 265K استعمال کر سکتا ہے scope of sections 249A and 265K 249A and 265K CRPC are an exception to normal rule that the acquittal takes place after full trial normal rule تو یہ ہے کہ complete trial ہونا چاہیے لیکن یہاں پہ exception ہے کہ جب کلیر دکھ رہا ہو کہ کیس میں کوئی جان نہیں ہے acquittal کنفرم ہونی ہی ہے تو عدالت court کا ڈرم ضائع ہونے سے بچانے کے لیے اپنے پاور استعمال کر سکتی ہے idea is to spare offender regress of full trial if court at any stage finds that the charge is groundless and prosecution is not likely to succeed application of sections 249A and 265K under this section 249A a magistrate and under section 265K the session judge may deal with an application at any time irrespective of fact whether the charge has been framed or not or where a charge has been framed but no material evidence recorded from acquitting the accused if he is considered that there is no primary basic case against the accused or there is one which even if it is not put to trial which certainly fail application of section 249A and 265K یہ کیا کہہ رہا ہے application at any time irrespective of fact whether the charge has been framed or not even ki charge frame سے پہلے بھی جج یہ اپنے پاور استعمال کر سکتا ہے اس میں کوئی بابندی نہیں if it is not put to trial will certainly fail conclusion to conclude 249A power of magistrate 265K powers of session judge 561 CRPC powers of high court جب بھی ایک تفتیش ناکافی ہو court کو لے گے کہ کیس میں کوئی جان نہیں اس کو چلانا بھی مقصود ہے اور ملزم انوسینٹ ہے تو ایسی صورت میں عدالت کا بچانے کے لیے magistrate کے پاس کیس چل رہا ہے تو وہ 249A کے تحت ایکوٹ کرے گا session court میں چل رہا ہے تو 265K کے تحت ہوگا اگر high court میں کیس چل رہا ہے تو high court اپنے power استعمال کر کے 261 کے تحت ملزم کو بری کرے گا امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا نیکسٹ لیکچر کے لیے آپ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن آپ پریس کریں تاکہ آپ سے نیکسٹ لیکچر مس نہ ہو تب تک کے لیے اللہ حافظ